بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا جب وہ تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو خداوند عالم نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت دعوت کی طرح آواز نہیں دی ہے جو لہنے دعوت کے نام سے مشہور ہے وہ جب بھی زبور کی تلاوت کرتے اس وقت کی یوں منظر کشی ہے کہ پرندے ان سے اس درجہ قریب ہو جاتے کہ ان کی گردن پکڑ لیتے تھے اور وہ ان کے آواز پر خاموشی اور اتمنان سے کان لگائے رہتے تھے تاوت بہت بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے اور بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور نبی تھے جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء میں زیادہ زہمت کش اور کسرت سے گریہ کرنے والے تھے اس کے بعد اس عورت کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے ان کے ایک مخصوص محراب تھی جس میں تنہا زبور کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے تھے اور اس کے نیچے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا چھوٹا سا باغ تھا اور وہ عورت کے داؤد جس کے چکر میں آ گئے اسی شخص کے پاس تھی وہ جب اس دن اپنی محراب میں تشریف لے گئے کہا آج رات تک میرے پاس کوئی نہیں آئے گا کوئی چیز میری تنہائی میں خلل انداز نہ ہو پھر محراب میں داخل ہوئے اور زبور کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے محراب میں ایک کھڑکی یا روشندان تھا جس سے مذکورہ باغیچہ دکھائی دیتا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے سامنے ایک ذرنی کبوتر کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا آپ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرت کی پھر انہیں اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ کوئی چیز ان کی عبادت میں رکاوٹ اور مانے نہ بنے پھر اپنا سر نیچے جھگائے اور زبور پڑھنے لگے اور جو کبوتر حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کے لیے آیا تھا کھڑکی سے اٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا اس کا پیچھا کیا تو کبوتر کھڑکی کی طرف اڑ گیا آپ اسے پکڑنے کے لیے کھڑکی کی طرف گئے تو کبوتر باغیچہ کی طرف پرواز کر گیا آپ نے اس کا نگاہ سے پیچھا کیا کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے تو اس عورت کو نہانے دھونے میں مشغول پایا ایسی عورت جو حسن و جمال خوبصورتی اور نازک اندامی میں بے مثال تھی خدا اس کے حال سے زیادہ واقف ہے کہتے ہیں جب اس عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے بال پھیلا دیئے اور اس سے اپنا جسم چھپایا پھر ان کا دل بے قابو ہو گیا تو اپنی زبور اور قیامگاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا ہوا کہ اس عورت کی یاد دل سے مہب نہیں ہوئی اس فتنہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت کے شوہر کو جنگ پر بھیج دیا اور لشکر کی کمانڈر کو اہل کتاب کے خیال کے مطابق حکم دیا کہ اسے مہم میں آگر رکھ کر اس کا کام تمام کر دے تا کہ اپنی مراد پا سکیں ان کے پاس 99 بیویاں تھی اس عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد اس سے خاستگاری کی اور شادی کر لی خداوند عالم نے جبکہ وہ محراب میں عبادت میں تھے دو فرشتوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ان کے پاس بھیجا تا کہ ہمسایہ کے ساتھ ان کے اس فیل کا ایک نمونہ دکھائے دعود نے جب ان دونوں کو محراب میں اپنے سر پر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور کہا کس چیز نے تم کو میرے سر پر سوار کیا ہے بولے گھبراؤ نہیں ہم جگڑنے اور تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے نہیں آئے ہیں ہم دو آدمی اس بات پر شاکی ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے ہم اس لئے آئے ہیں تا کہ ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ قضاوت کرو اور حق سے دور نہ رہو اور ہمیں راہ راست کی ہدایت کرو یعنی ہمیں راہ حق پر چلاو اور غیر حق سے بچاؤ جو فرشتہ اس عورت کے شوہر اوریا بن ہانانیہ کے طرف سے گفتگو کر رہا تھا اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے یعنی میرا برادر تینی ہے اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس ایک کو بھی میں اسی دے دوں یعنی اس کے حوالے کر دوں اور بات میں مجھ پر غالب آ گیا ہے اور مجھ سے بزور کہتا ہے کیونکہ مجھ سے قوی اور توانہ ہے اس نے میری بھیڑ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رکھ لی ہے اور مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہے داؤد ناراض ہوئے اور خاموش شاکی مدائی علیہ سے بولے اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے تو کلہاری سے تمہاری ناک توڑ دوں گا پھر اپنے آپ میں آئے اور خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ اس سے مراد اس کام کا اظہار ہے جو اوریا کی بیوی کے سلسلے میں انجام دیا ہے پھر گریہ و ذاری کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے اور توبہ و انعبت میں مشغول ہو گئے وہ اسی طرح سے چالیس روز روزہ کی حالت میں بھوکے پیاسے سجدہ میں پڑے رہے یہاں تک کہ ان کے آنسوں سے چہرے کے پاس سبزہ اکیا اور چہرے اور گوشت پر سجدے کا نشان پڑ گیا خداوند عالم نے انہیں ماف کیا اور ان کی توبہ قبول کی وہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا خدایا میں نے اس عورت کے حق میں چنایت انجام دی ہے تو انہیں ماف کر دیا لیکن اس مظلوم کے خوند کا کیا ہوگا اہلِ کتاب کی گمان کے مطابق ان سے کہا گیا اے دعود جان لو کہ تمہارے رب نے اس خوند کے بارے میں ظلم نہیں کیا ہے لیکن بہت جلد ہی اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور اس کی دیت دے گا اور اس کا بار تمہارے کاندے سے اٹھا دے گا یعنی تمہیں سبک دوش کر دے گا مسیبت ٹلنے کے بعد آپ نے اپنے گناہ کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ظاہر کر لیا اور جب بھی کھانا کھاتے یا پانی پیتے تھے اسے دیکھتے اور گریہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوتے اپنا ہاتھ کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ ان کے گناہ کی علامت لوگ دیکھیں وہاں بن منبا نے اس کی روایت کو جو خدا کے نبی دعوت پر تحمت افترہ اور کذب بیانی پر مشتمل ہے اہل کتاب کی کتابوں سے نقل کر کے اس کا ماخوز بھی بتایا ہے حسن بسری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعوت نے اپنی زندگی کے ایام چار حصوں میں تقسیم کیے ایک دن اپنی عورتوں سے مخصوص رکھا ایک دن عبادت ایک دن کو بنی اسرائیل کے درمیان قضاوت اور فیصلہ کے لیے اور ایک دن خود بنی اسرائیل کے لیے تاکہ وہ لوگ اور یہ ان لوگوں کو واضح و نصیحت کریں وہ ان کو اور وہ لوگ انہیں رولائیں ایک مرتبہ جب بنی اسرائیل کا دن آیا تو کہا مععزہ کرو کہا آیا کوئی دن انسان کے لیے ایسا گزرتا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرتا دعوت نے اپنے اندر محسوس کیا کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں جب عبادت کا دن آیا دروازوں کو بند کر لیا اور یہ حکم دیا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے پھر تورات پڑھنے میں مشغول ہو گئے اب یہ قیرت کر ہی رہے تھے کہ ایک سنہرہ کبوتر خوبصورت اور دیدہ زیبرنگوں کے ساتھ ان کے سامنے آیا انہوں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ اڑ کر کچھ دور چلا گیا اور اتنا دور کہ ان کی دسترس سے باہر ہو گیا اور کچھ دور زمین پر بیٹھ گیا وہ اس درجہ کبوتر کے پیچھے پڑے کہ اوپر سے ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو غسل کرنے میں مشغول تھی اس کے جسم کی ساخت اور خوبصورتی نے انہیں حیرت میں ڈال دیا جب اس عورت نے کوئی سایہ محسوس کیا تو اپنے جسم کو بالوں سے چھپا لیا تو ان کی حیرت اور استجاب میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اس کے شہر کو اس سے پہلے ایک کمانڈر بنا کر اپنے بعض سپاہیوں کے ہمراہ محاذ جنگ پر بھیجا تھا اس کو خط لکھا کہ وہ ایسی ویسی جگہ روانہ ہو جائے اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی اس نے حکم کی تعمل کی اور وہ قتل ہو گیا تو انہوں نے یعنی دعوت علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی معزز خاتین و حضرات غیبت جھوٹ اور بہتان بازی ہمارے معاشرے میں اس طرح سرائط کر چکے ہیں کہ ان کو اب برا نہیں سمجھا جاتا خاص طور پر سوشل میڈیا جہاں پر ہر طرح کی بحث کی مادر پیدر آزادی ہے جھوٹ اور بہتان کا بے درغ استعمال کیا جاتا ہے اپنے پسندیدہ سیاسی رہنما اور پارٹی کو تمام ایوب اور غلطیوں سے پاک صاف قرار دے کر مخالف لیڈر اور پارٹی کو تمام اخلاقی سیاسی اور مذہبی گناہوں کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے یہ کومن سنس اقل کے خلاف ہے کہ کوئی انسان غلطیوں سے مبررہ ہو ارشاد باری تعالی ہے یقینا اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو اقل سے کام نہیں لیتے مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے اپنے پسندیدہ لیڈروں کے اچھے اقدام کی تعریف کریں اور غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنے سے کوم ملک اور پارٹی کا فائدہ ہے اچھے کاموں سے ملک ترقی کرے گا پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا اور عوام ان کو دوبارہ منتخب کر سکیں گے سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزعم خود متمکن ہوتے ہیں اور جو ان کے ساق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں مذہبی یا سیاسی لیڈروں کو ایسا درجہ دینا ظاہر ہے اسلام کے خلاف ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہتان اور الزام تراشی سے بچائے آمین یا رب العالمین